اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی چینل چودری پرویز ڈھل لوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ماضی کے ور اسٹائل پاکستانی اداکار عدیب کی مکمل لائٹ سٹوری شیئر کریں گے اداکار عدیب کا اصلی نام مظفر عدیب تھا اور وہ انیس سو چونٹی میں ریاست جمہ کشمیر کے پتھان خاندان میں پیدا ہوئے ان کے والدین قیام پاکستان سے قبل ہی ذریعہ معاش کے سلسلہ میں کشمیر سے بمبئی منتقل ہو گئے تھے عدیب نے ابتدائی تعلیم بھی بمبئی سے حاصل کی اس کے ساتھ وہی سے انہوں نے ایم اردو کیا انہوں نے فلمی دنیا میں اداکاری کی بجائے پرتھوی راج کے ٹھیٹھر سے سکرپٹ رائٹنگ کے شعبہ سے عملی زندگی کا آگاز کیا اور تین سال تک بطور معامل رائٹر کام کرتے رہے عدیب نے انیس سو انچاس میں بھارتی فلم مہدی سے بطور اداکار اپنے کیریئر کا آگاز کیا انیس سو شپن میں ایس ایم یوسف کی فلم پاک دامن میں کام کرنے کے علاوہ سمپورن نارائن ریمبوزبکس میں تقریباً تیس سے زائد بھارتی فلموں میں کام کیا وہ انیس سو باٹھ میں ایس ایم یوسف اور اکبر علی کے کہنے پر پاکستان آ گئے جہاں اقبال یوسف کی فلم دال میں کالا سے پاکستان فلم انڈسٹری میں اپنے کیریئر کا آگاز کیا فلم آدل نے انہیں شہرت کی بلندیوں پر پنچا دیا اس ولم کی کام جابی کے ساتھ ان کی مسروحیت میں بے حد اضافہ ہو گیا اور دین رات فلموں کی شیوٹنگز میں مسروح ہو گئے اور ایک عرصہ تک بطور ولم پردہ سکرین پر راج کرتے رہے جبکہ آدل، دل کے ٹکڑے، زمین، مولا چاٹ، جے امن اور شیر خان سمیت کئی فلموں میں یادکار کردار ادا کیے حدیب نے اپنے کیریئر میں لگ بگ چار سو پچیس فلموں میں کام کیا جن میں اردو اور پنجابی دونوں زبانوں کی فلمیں شامل ہیں ان فلموں میں احتجاج، قبیلہ، سپرسلار، حیدر علی، لٹیرہ، ہانکانگ، شولے، جاسوس، آلیہ، فرہاد، آگ، خسندہ چور، محمد بن قاسم، چٹان، لالا رخ، باغی، آگی، آشیانہ، ظلمدہ بدلہ، لہود رشتے، پتر جگیدہ، خزانہ، جیرہ سائی، ویشی جٹ، جرنیل سنگ، سلطانہ ٹاکو سمیت دیگر فلمیں شامل ہیں عدیب آخری دنوں میں صرف سید نور کے ساتھ ہی کام کار رہے تھے ان کی آخری فلم مجاجن تھی جس میں انہوں نے شان کے باب کا رول کیا 44 سال سے زائد عرصہ تک فلم انڈسٹری سے وابستہ رہنے والے سینئر کریکٹر ایکٹر عدیب پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں شبی مئی 2006 میں 72 سال کی عمر میں انتقال کر گئے دوستو آج کی ویڈیو جہیتہ کمید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ